بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی جو میڈیسن ہے اس کا نام ہے کلکیری افاس سکس ایکس میں یہ ٹیبلٹس ہیں یہ پوٹنسی میں ملتی ہے لیکن ٹیبلٹس اس کی زیادہ مؤثر ہیں یہ میڈیسن دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بھی دی جاتی ہے یعنی یہ جو ہے نا کلکیری افاس سکس ایکس میں یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے دانتوں کو مضبوط کرتی ہے اور ایکسیڈنٹ میں ہونے والے نقصان کو پورا کرتی ہے یعنی جو ہڈیاں ٹوڑ جاتی ہیں نا ان کو جوڑتی ہے اس میں ویٹیمنٹ ڈی پائے جاتا ہے یہ جو کلکیری افاس ہے اس میں ویٹیمنٹ ڈی پائے جاتا ہے اور پھر اگر اس کے ساتھ سمفائٹم تھرٹی پوٹنسی میں دی جائے سمفائٹم یہ بھی ایک میڈیسن ہے یہ اگر ہڈیوں کو جوڑنے کیا یہ بھی اگر یہ تھرٹی پوٹنسی میں ٹو ہنڈیڈ میں اسی کے ساتھ دی جائے کلکیری افاس کے ساتھ تو پھر ہڈی جو ہے جلدی جڑتی ہے گویا یہ میڈیسن ہڈیوں کی نشون ماہ کے لیے بہترین ہے ایسے مریض جو سوکے ہوں بلکہ سکیلیٹن باڈی ان کے لیے بھی ہے اب ہم اس میڈیسن کا یعنی جو کلکیری افاس ہے سکس ایکس میں ٹیبلیٹس ہیں اس کا سینٹر آف ایکشن دیکھتے ہیں کہ جسم پہ یہ کہاں کام کرتی ہے کچھ لوگوں میں کندہ بار بار درد کرتا ہے تو اس میں بھی یہ دی جاتی ہے لیکن کچھ لوگوں میں کندہ اتر جاتا ہے اور جوڑ سے باہر نکلاتا ہے اکثر لوگوں میں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتا ہے میرا جو جوڑ ہے بازو میرا کندہ یہاں سے باہر نکلاتا ہے اور خود ہی پھر وہ اندر بھی چلا جاتا ہے وہ جوڑ کے اندر جو گھومتا ہے نا یہ بازو آپ کا یہ جوڑ ہے تو یہاں پہ یہ باہر نکلاتا ہے اور پھر یہ اندر بھی چلا جاتا ہے ایسے ہی مریضوں کے لئے یہ میڈیسن ہے جسم میں کیلشم کی کمی ہو ہڈیاں کمزور ہوں بھر بھری ہوں اسٹیو پروسس کے مریض ہوں اسٹیو پروسس کے مریض کیا ہوتے ہیں جن کے ہڈیاں بھر رہی ہوں ختم ہو رہی ہوں ٹیڑی ہو رہی ہوں ذرا سی چوٹ لگنے پر ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور پھر ٹوٹنے کے بعد جلدی نہیں جڑتی تو ایسے میں پھر یہ جو میڈیسن ہے کلکیریہ فاس یہ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ سیم فائٹم تھرٹی پوٹنسی میں یہ بھی دی جاتی ہے اور یہ دونوں دینے سے ریزلٹ اچھا ملتا ہے یہ دوا ان مریضوں کے لئے بھی ہے جو کمزور ہو چکے ہوں جو ضعیف ہیں بہت زیادہ ضعیف ہیں ان کے لئے بھی یہ میڈیسن ہے بچوں میں ناخن کھرد رہے ہوں کیلشم کی وجہ سے خردرے ہوتے ہیں کیلشم کی جو کمی ہو جاتی ہے کمر درد ہو فیمیل میں اور پھر اس کے بعد ناخنوں میں سفید نشان بن گئے ہوں خون کی کمی کی وجہ سے جلد پر سفید رنگ کے دبے ہوں تو یہی دوا دی جاتی ہے یہ انہی لوگوں کی دوا ہے جن کی ہڈیاں کمزور ہوں ناخن میں نشان بن چکے ہوں وائٹ کرر کے دبے نظر آتے ہوں یہ انہی کی دوا ہے اور ٹیبلٹس میں بچوں کے دانت کمزور ہوں بچوں کو بھوک نہ لگے ان کا قد نہ بڑے خون کی کمی ہو تو یہی دوا دی جاتی ہے کلکیری افاس سیکس ایکس یہ ٹیبلٹس ہیں دوستو اکثر بچوں کے گھٹنوں سے کڑکڑ کی آواز آتی ہے تو یہی دوا بنتی ہے رات کے وقت اکثر لوگوں کو سوتے میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یعنی جو وہ سوتے ہیں نا تو اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں تو یہی دوا دی جاتی ہے ان لوگوں کو یہ فلہ بھی لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جو موٹے ہیں جو عبیس ہیں فی میل میں یعنی بیس سال سے کم عمر لڑکیوں میں مہواری وقت سے پہلے آ جاتی ہے یعنی ابھی وہ مچور بھی نہیں ہوئی ہیں تو مچورٹی سے پہلے ہی آ جاتی ہے ان میں بھی فی میل میں بھی لیکوریہ سفید ہو انڈے کی سفیدی کی معنی دھو تو یہی دوا دی جاتی ہے اگر یہی میڈیسن کلکیریہ فاس بورکس کے ساتھ ملا کر دی جائے تو فی میل میں نتائج اچھے ملتے ہیں اب ہم اس کی دور دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ تھرٹی پوٹنسی میں ہے تو پھر بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں لیکن یہ جو کلکیریہ فاس ہے یہ سکس ایکس میں بہت زیادہ کام کرتی ہے اور پانچ پائنٹ ٹیبلیٹ آپ تین ٹائم دے سکتے ہیں ان کو پانی سے لیند کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف پانچ ٹیبلیٹ موں میں رکھیں ڈیزال ہو جاتی ہیں اور یہ آپ تین سے چار مہینے تک جاری رکھیں گے تاکہ ہڈیوں کی مضبوطی ہو اور آپ کے مسلس سٹرانگ ہوں ان میں کیچن بھی پائے جاتا ہے وٹائمن ڈی بھی پائے جاتا ہے فولیک ایسڈ اور آئرن بھی پائے جاتا ہے یہ جو کلکیریہ فاس ہے اسی طرح ایک اور ٹیبلیٹس ہیں فائی فاس اگر وہ بھی ساتھ لیں آپ تو کیا ہی بات ہے فائی فاس ٹیبلیٹس ہیں سکس ایکس میں وہ جو ٹیبلیٹس ہیں بہترین ہیں اگر وہ بھی لیں تو ضرورت دس ریزلٹ نکلے گا اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجاز چاہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ